موسیقی 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 تھی اور اس کسی نے کسی چیز کا نشان پڑھا ہاتھ کے نشان بھی پڑھتے تھے اور اور دوسرا چیز یہ کہ بے شک پلاسٹک کے برتنی میں یوز کرتی تھی لیکن پھر بھی جو ہے نا سکریچ پڑھنے شروع ہو گئے تھے اور پھر میں نے یہی سوچا کہ بہتر ہے کہ یہ مزید خراب ہو جائے تو میں اس کو جو ہے نا یہ والی شیٹ لا کے اس کے اوپر جو ہے لگا دیتی ہوں اور اس میں جو ہے میرے حزبن نے بوزہ میری ہیلپ کی تو بس ان کو میں بتا رہی تھی کہ بس آپ ایسے ایسے لگا دی ہیں اگر یہ میں اس کو نیچے سے میں سکوچ شیپ کے ساتھ لگاتی نا چپکاتی نا تو پھر یہ آپ کو پتا ہے کہ اپنی جگہ یہ وہ نہیں رکھتی نا پھر جب برتن ہم نکالتے ہیں تو پھر یہ درودر ہل جاتی پھر یہ اس کی وہ وہ چیز نہیں رہتی بار بار آپ کو پھر وہی چیز ہے کہ آپ کو بار بار سیٹ کرنا پڑتا اور دوسری چیز اس کے نیچے کوئی کسی قسم کا میجک بھی نہیں ہے بس یہ ڈالنی ہے جب آپ کے خراب ہو جائیں تو کافی ٹائم تک یہ چل جاتی ہے میں نے اپنی پہلی فریج میں بھی اسی طرح کی یوز کرتی تھی لیکن اس کا مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ میں نے کہا کیا پتا پھر یہ اس کے ویچے کوئلنگ باند ہو جائے تو پھر اس ویسے جو ہے میں نے تا ٹائم سے لگائی نہیں تھی اور اب میں نے لگا لیا تو الحمدللہ کولنگ بھی بہت اچھی ہو رہی ہے اور آپ ان چھوڑی چھوڑی چیزوں کو اگر فالو کریں تو آپ اپنی فریج اپنی چھوڑی چھوڑے گھر میں جو ہے ان چیزوں کو کافی چیزیں آپ کی جو ہے نا سیو سکتی ہیں اور کافی ٹائم تک آپ نے چیزوں کو یوز کر سکتے ہیں اور خراب بھی نہیں ہوں گی بس میرے ساتھ ہیں آپ اور دیکھتے جائیں کہ یہ کس طرح سے سیٹ کیوں فائنل لوک میں آپ کو دکھاؤں گی اس کی اور کہ فریج کی کولنگ میں کوئی بھی سے افیکٹ نہیں پڑا ماشاءاللہ سے کولنگ بہت اچھی ہو رہی ہے جس طرح سے پہلے ہو رہی تھی اور کافی اچھا بھی لگ رہا ہے کہ فریج میں ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں اور یہ پوری فریج کے اندر یہ پوری شیٹ پوری مطبیعہ کساری آ گئی تھی اور اس کے بعد جو ہے ایک کے بعد آپ کو میں اس کی جو ہے نا فائنل لوک بھی دکھاؤں گی تو بس آپ اپنے گھر میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں تو آپ کے گھر میں کافی چیزیں کافی ٹائم تک کیوں آپ کر سکتے ہیں تو بس یہ کہ آپ لوگوں کے لیے بھی آئیڈیا اور اگر آپ کی اس طرح کے شلس نہ بھی ہوں دوسری عام شلس جو فریج کے ہوتے ہیں وہ بھی ہوں تو آپ ان کو بھی ضرور یہ لگائیں تو یہ کہ صاف رہے گی فریج اور زنگ شنگ لگنے کا بھی جو ہے نا اس میں نہیں ہوتا تو کیونکہ میں نے اپنی پہلی والی جو فریج تھی نا اس میں بھی میں نے یہی والی شیٹی یوز کی ہے تو بلکل کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوا ماشاءاللہ سے وہ تقریباً میں نے رس بارہ سال اس کو میں نے یوز کیا اور اس کے بعد اس کو میں نے سیل کیا اور اچھی ریٹ میں سیل بھی ہو گئی بلکل بھی وہ خراب نہیں تھی بلکل ایسے لاغ رہا تھا کہ جو وہ میں نے شیٹس اٹائی تو ایسے لاغ رہا تھا بلکل ابھی نہیں نہیں یہ فریج لائی ہے اور اندر سے بلکل وہ ساف تھی اور یہ والی شیٹ آپ کی مرضی ہے جب تک آپ اس کو یوز کریں بلکل خراب نہیں ہوتی تو جب آپ کو موڈ کریں کہ آپ تھوڑا سی اس کلر کو چینج کر لیں تو آپ چینج کر لیں یہ اس کی فائنل لک ہے اور کولنگ بھی بہت اچھی ہو رہی تھی تو میں نے یہ چیک کیا تھا اور باقی جو اس کے دورز ہیں وہاں پہ بھی یہ میں نے چھوڑ چھوڑی پیس کارٹ کی یہاں پہ بھی لگا دی تھی اور اوپر والے جو اوپر دو شرز ہیں ان میں لگائی تھی لیکن نیچے والا جو ہے بیس بیسمنٹ اس میں میں نے کوئی نہیں کیونکہ اس میں میں ٹریر آکے ہی کوئی چیز رکھتی ہوں وہ ٹری کو میں اٹھاتی ہی نہیں ہوں تو میں نے کبھی بہت زیادہ برف ہو جائے تو پھر پھر تب میں ڈھاتی ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فول رہے گی اور آپ کو آئیڈیا مل گیا ہوگا تو مجھے اجازت دیجئے نیکس ویڈیو تک اور چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور نیکس انشاءاللہ آپ کے لیے دوبارہ سے کوئی اچھا سا بلوگ لے کر آنگی تب تک کے لیے اللہ حافظ چکے بائے بائے